عظمت قرآن کے زمن میں اس کے کچھ پہلو تو وہ ہیں کہ جن کا اقرار اور اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے اور کچھ پہلو وہ ہیں کہ جن کا ادراک اور جن کا شعور صرف صاحب ایمان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے تو میں سب سے پہلے وہ پہلو بیان کروں گا کہ جس کا اعتراف غیر مسلموں نے کیا اور ڈنکے کی چوٹ کیا پہلی بات یہ کہ پوری دنیا میں یہ حقیقت مسلم ہے کہ جتنی بھی کتابوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ آسمانی ہیں الہامی ہیں یا جتنی کتابوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کے کلام پر مشتمل ہیں ان میں سے صرف ایک کتاب ہے قرآن مجید جس کی انٹیگریٹی آتھینٹیسٹی اس پر قطران کوئی حرف آج تک نہیں رکھا جا سکا باقی کوئی کتاب اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ محفوظ نہیں ہے میں ہندوستان کی جو کتابیں ہیں وید اور ان کے شاستر ان کے بارے میں تمہیں کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ ان کتابوں کا اپنا دعویٰ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ الہامی کتابیں ہیں عام طور پر خیال یہی ہے کہ کچھ رشیوں منیوں کی اپنی تصانیف ہیں لیکن جن کتابوں کا دعویٰ ہے تورات ہم بھی اس دعویٰ کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے اللہ کی کتاب تھی فیہا حدم و نور قرآن تسلیم کرتا ہے اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن یہ کہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں وجود نہیں وہ تورات یا وہ احکام جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے دیئے گئے تھے ان کا آج دنیا میں کہیں وجود نہیں پھر یہ کہ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پانچ کتاب منصوب ہیں صفر پیدائش اور صفر خروج وغیرہ ان کتابوں کے بارے میں بھی یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ ساتویں صدی قبل مسیح میں جو ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا یروشلم برباد ہوا پہلے اسیریوں نے حملہ کیا پھر بیبلونیا کا بادشاہ نیبوکٹ نظر اس نے شدید حملہ کیا یروشلم کو تباہ کیا اینٹ کی اینٹ بجا دی اس کے بعد سے وہ اصل نسخہ تورات کا پوری دنیا میں کہیں نہیں دیر سو برس تقریبا یہودی ایک طرح کی جلاوطنی کے عالم میں رہے اسیری کے حالت میں رہے بیبلونیا میں وہاں سے جب دیر سو برس بعد واپس آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے اپنی یاد داشت سے پھر اس تورات کو مرتب کیا ہے گویا کہ یہ بات ہمارے کہنے کی نہیں ہے بلکہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں نہیں اسی طرح کا معاملہ انجیل کا ہے قرآن مجید تسلیم کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب تھی فیہِ حُدم و نور اس میں بھی ہدایت میں تھی نور بھی تھا لیکن وہ اصل انجیل کہا ہے آج دنیا میں جنہیں کینونکل گاؤسپلز کہتے ہیں وہ چار اناجیل ہیں کوئی ایک انجیل نہیں ہے میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے سوال کیا تھا اپنے زبانہِ طالب علمی میں کہ which one of them is Bible تو انہوں نے وہاں پیارا جواب دیا تھا میں ان کی ذہانت کو خراج تحسین ادا کرتا ہوں پہلے تو انہوں نے کہا none of them is Bible لیکن اس کے بعد اپنی بات قائم رکھنے کے لئے بڑی ذہانت کے ساتھ ایک بات کہی Bible is in them ان میں سے کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ Bible ہے لیکن Bible ان میں ہے ویسے آپ کے علمے ہوگا کہ سو سے زیادہ تھی یہ اناجیل کہ جن میں انتخاب کیا گیا تھا تقریبا تین سو دو میں غالبا وہ نہیں کیا کی یہ کاؤنسل ہوئی تھی رومن ایمپرر کے زیر احتمام ان میں سے چار کو چنا گیا تھا یہ کانونیکل ہیں اور باقی اپاکریفل ہیں وہ غیر قانونی ہیں بہرحال ایک بات بلکل واضح ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان یا عبرانی ہو سکتی تھی یا رامائک اور ان دونوں زبانوں میں انجیل کا کوئی نسخہ آج دنیا میں موجود نہیں جو اس کا سب سے قدیمی نسخہ ہے وہ بھی گریگ ٹرانسلیشن ہے تو معلوم ہوا کہ ٹرانسلیشن تو اصل کبھی ہو ہی نہیں سکتا واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان سے کسی دوسری کتاب کو جوں کا تو منتقل کرنا ممکن نہیں قرآن مجید کا یہی مجھے ہے کہ علماء ایک بہت طویل عرصے تک ترجمہ کی مخالفت کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر لوگوں کی توجہ تراجن کی طرف ہو جائے تو اصل ٹیکسٹ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے لہذا آپ کے شاید علم میں ہو کہ جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا تو بعض علماء نے ان کے خلاف باقاعدہ شورش برپا کی کہ آپ نے ایک قوت کام کیا ہے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ترجمہ اصل نہیں ہوتا آپ یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک زبان کے مفہوم کو دوسری زبان میں جوں کا توں ادا کر دی بارال ان دونوں کتابوں کے بارے میں ان کے اپنے ماننے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اصل کتابیں کہیں نہیں ہیں اور دنیا میں سب نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے یعنی وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی یعنی اصل میں تو یہ حضور کو ملی اللہ سے اللہ نے دی امت کو لیکن یہ کہ وہ پہلی بات کو مان لے تب تو وہ مومن ہو جائیں گے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ غیر مسلموں کی گواہی میں پیش کروں گا سب سے پہلے اور یہ اس کی فیرست مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات میں پورے اتمنان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ٹیکس جو ہے پریزرڈ ہے یہ محفوظ ہے اس کی انٹیگریٹی آتھینٹسٹی اس کے بارے میں کسی شک کو صبح کی گنجائش نہیں یہاں تک کہ اس کی قرآت میں اگر کہیں کوئی فرق ہے وہ فرق بھی محفوظ رکھا گیا ہے یہ سبا قرآت اور اشرا قرآت کے جو قاری جو آپ کو ملتے ہیں یہ ایک فن ہے اپنی جگہ پر کہ ذرا سا اس کی موڈ آف ریسیٹیشن کے اندر بھی اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق بھی محفوظ ہے یہ نہیں ہے کہ جو شخص جس طرح چاہے پڑھ لیں بلکہ یہ کہ اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ لوگوں کا حفظ ان کے سینوں میں اس کا جمع ہو جانا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ لا تحرک بھی لسانک لتع جنبی انہ علینا جمعہو وقرآنہ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعْ قرآنہ اے نبی آپ اپنے اوپر مشقت نہ لیجے اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجے ہمارے ذمہ ہے اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا پھر جب ہم تمہیں پڑھوائیں تو اسی ترتیب سے پڑھنا تو یہ قرآن مجید کا جمع کیا جانا یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بائیس برس کے عرصے میں نازل ہوا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن اس کو جمع کرنے کا کام بھی خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا یہ بات آگئی ہے تو میں ارز کر دوں ہمارے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے اور اس مغالطے کی وجہ سے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ قافیہ ملانے کی کوشش ہوتی ہے تو جمعہ کے خطبات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے جامعہ آیات القرآن اب اس سے کہنے کا موقع ملے گا کسی کو کہ حضرت عثمان نے آیات قرآنی کو جمع کیا یہ بہت بڑا بغالطہ ہے اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخے پر جمع کیا ہے کتابت شدہ کتاب کی شکل میں نسخہ جو ہے اس کو فراہم کرنے والے حضرت عثمان ہیں ورنہ جمع تو اللہ نے کیا محمد کے سینے میں صلی اللہ علیہ وسلم جمع قرآن کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا یہ خود حضور کے ذمہ نہیں چھوڑا نہ صحابہ کے ذمہ چھوڑا بلکہ یہ کہ ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھوا دینا پڑھوانا ظاہر بات ہے بغیر ترتیب کے ممکن نہیں اور احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ بارہا یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ حضور ہر رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل کے ساتھ اور آخری رمضان مبارک جو تھا آپ کی حیات دنیاوی کا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے آپ نے حضرت جبریل کے ساتھ اب ظاہر بات ہے جب قرآن کا دور ہوا ہے تو کیا وہ غیر مرتب تھا وہ جمع ہو چکا تھا مرتب ہو چکا تھا البتہ حضور کے سینے میں سب سے پہلے جمع کیا گیا اور قرآن اولاً جو جمع ہوا ہے وہ صحابہ کے بھی سینوں میں جمع ہوا ہے وہ کتابت کی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا حضور کے انتقال کے وقت بلکہ جمع تھا صحابہ کے سینوں میں اور صحابہ کے پاس کتابت شدہ کچھ اور آق تھے کسی کے پاس اوٹ کی یہ شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے بہت بڑی اور چوڑی ہوتی ہے چپٹی اس پر لکھی ہوئی صورتیں ہیں کسی کے پاس جھلیوں پر لکھی ہوئی کاغذ بہت نایاب تھا لیکن یہ کہ کتابت کی شکل میں پھر اس کو جمع کروایا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تو تشویش پیدا ہوئی کہ اگر حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوگی تب حضرت ابو بکر نے صحابہ کے مشورے سے وہ بورڈ مقرر کیا اور ان میں جو حضور کے زمانے میں کتابت وحی کی ذمہ داری ادا فرماتے تھے انہی کو اس میں جمع کیا اور انہوں نے پھر اس کو کتابی شکل میں جمع کر دی تو کتابی شکل میں بھی جمع کیا جانا یہ بھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہو چکا ہے انپتہ حضور نے ایک نیایت دی تھی چونکہ آپ کو معلوم ہے آپ اس علاقے میں رہتے ہیں کہ عربی زبان جیسے کہ ہر زبان کا معاملہ ہے کہ ہر بڑی زبان میں پھر نیچے بولیاں ہوتی ہے کلوکیل وہ جو کلوکیل جو بولیاں ہیں ان میں مختلف طریقے سے روک پڑھتے تھے اس سے پھر یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مختلف لہجے اگر رہے تو اس سے بھی پھر قرآن کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کا ایک آثنٹک نسخہ تیار کیا کہ اب صرف یہی نسخہ دنیا میں رہے گا اور باقی سارے نسخے جو ہے ان کو طرف کر دیا گیا تاکہ اب وہ لہجے کا کوئی اختلاف جو ہے وہ بھی باقی نہ رہے اور اس کے چار نسخے تیار کیے گئے اور وہ نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں ان میں وہ نسخہ بھی ہے جس پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کے دھبے موجود ہیں کیونکہ وہ شہید کیے گئے ہیں تو وہ ایک نسخہ جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ اس کے تلاوت فرما رہے تھے بہرحال پہلی بات یہ ہے جو بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ جن کتابوں کو بھی آسمانی ہونے کا دعویٰ ہے ان میں واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کا مطن محفوظ ہے دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر کے قرآن کے مقابلے میں آسکے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس کتنے بڑے پیمانے پر پوری امت میں اس حفاظت قرآن کے عمل میں حفاظ حصہ لے رہے ہیں نکھوکہ حفاظ موجود ہیں بعض ممالک میں آپ کو آٹھ ہٹ دست برس کے بچے جو ہیں وہ حافظ مل جائیں گے کوئی دنیا میں اور کتاب نہیں ہے کہ اس کے حافظ موجود ہیں بڑے بڑے علماء کی تصحیح کر دیتے ہیں آٹھ ہٹ سال کے بچے کہ یہ آپ غلط پڑ رہے ہیں اس کے اس طریقے سے ایک ایک شوشہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے تو یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے زمن میں پہلی حقیقت ہے کہ جسے ہمیں سامنے لکھنا چاہیے اور اس حقیقت کے ادراک و شعور کے لیے قرآن پر ایمان لازم نہیں ہے بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس کا اعتراف ہر شخص کرے گا کہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو